سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو چوہتر سبق بائیس قدرتی آفات قدرت نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے اس دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں پرفضہ، فادیاں اور گھنے جنگلات ہیں ذرخِ زمین، خوبصورت جھیلیں اور گہرے سمندر بھی جو اپنی تہہ میں نہ جانے کتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں قدرت کی عطا کی ہوئی اس خوبصورتی کی دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری انسان کی ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس دنیا کا قدرتی حسن برباد ہو کبھی کبھی قدرت کی طرف سے کچھ ایسی آفتیں نازل ہوتی ہیں جو تباہی مچا دیتی ہیں جیسے خوشکسالی جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اس کو قہد بھی کہتے ہیں جب کہیں قہد پڑتا ہے تو زمین کی اوپری پرت میں درارے پڑ جاتی ہیں زمین خوشک اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں انسان اور جانور سب بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر بھی ہے اپنی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تیزی سے جنگل کاٹنے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے بارش میں کمی ہوتی جا رہی ہے لیکن جہاں بارش کی کمی نقصان دے ہے وہیں اس کی زیادتی بھی اچھی نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے مویشی بہ جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی و بربادی نظر آتی ہے زمین کی اوپری تہ میں پتھریلی اور سخت چٹانے ہوتی ہیں اس کے بہت نیچے لاوہ کھولتا رہتا ہے ہماری یہ زمین جب تک خاموش پڑی رہتی ہے ہم اس کو رونتے ہیں اس پر دورتے بھاگتے ہیں لیکن جس دن اس کو غصہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس کی اوپری تہوں میں درارے پڑ جاتی ہیں زمین اپنے اندر دبا ہوا لاوہ اگلنے لگتی ہے اور یہ لاوہ اس کی اوپری سطح پر پھیل جاتا ہے زمین کی اوپری پرت بظاہر جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کئی بڑے بڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے ان ٹکڑوں کو زمین کی پلیٹیں کہتے ہیں زمین کے اندر اور اس کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے کچھ دور چلی جاتی ہیں اسی وجہ سے زلزلے آتے ہیں چند سال پہلے جنوری دوہزار ایک میں گجرات کے بھج زلے میں نہایت زوردار زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں زبردست جانی و مالی نقصان ہوا تھا چند سال سے ایک نیا لفظ سننے میں آ رہا ہے وہ ہے سنامی یہ جاپانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے سمندر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے یا پھٹنے والے آتش فشاں سے پیدا ہونے والا طوفان جب سمندر کے نیچے کی زمین ہلتی ہے تو اس سے پورے پانی میں حلچل پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں یہ لہریں سمندر میں بہت اونچی نہیں لگتی لیکن ساحل سے ٹکرانے پر ان کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں وہاں یہ لہریں بہت اوپر تک اٹھتی ہیں اور قیامت برپا کر دیتی ہیں دسمبر دوہزار چار میں سنامی نے دنیا کے کئی حصوں میں تہر برپا کر دیا تھا جس سے ہمارا ملک بھی محفوظ نہیں رہا تھا اس کے اثرات آج تک باقی ہیں اس طرح کی کچھ قدرتی آفتیں مختلف اوقات میں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں اب انسان ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے صفحہ نمبر 178 مشق لفظ اور مانی پرفضہ سرسبز ہرہ بھرہ وادی پہاڑ کے دامن میں واقع ہرہ بھرہ میدانی علاقہ زرخیز سونا اگلنے والی اپ جاؤ خوشکسالی سوخہ بارش کی کمی کی وجہ سے فصلوں کا برباد ہو جانا قہد کال کھانے پینے کی چیزوں کا ناپید ہو جانا مویشی پالتو جانور چوپائے ستے اوپری حصہ آتش فشا آگ اگلنے والا جوالا مکھی قہر غزب غور کیجئے ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے اس کے حسن کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے البتہ کچھ قدرتی آفتیں اسے برباد کرتی رہتی ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں ہمیں پیڑ پودوں جنگلات اور پانی کے زخیروں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہیں درختوں کو ہمیشہ ہی بے دردی کے ساتھ کاتا جاتا رہا ہے لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں صفحہ نمبر 189 سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک خوشک سالی میں زمین کیسی ہو جاتی ہے دو جنگلات کے کٹنے کے کیا نقصانات ہیں تین بارش کی زیادتی سے کیا ہوتا ہے چار زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں پانچ سنامی کے کیا ازباب ہوتے ہیں خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کیجئے ایک اس خوبصورتی کی دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری خالی جگہ کی ہے دو خوشک سالی جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اس کو خالی جگہ بھی کہتے ہیں تین انسان اور جانور سب خالی جگہ اور خالی جگہ سے مرنے لگتے ہیں چار زمین کی اوپری تیہ میں خالی جگہ اور سخت چٹانے ہوتی ہیں پانچ سنامی خالی جگہ زبان کا لفظ ہے چھے سنامی نے دنیا کے کئی حصوں میں خالی جگہ برپا کیا تھا دیئے ہوئے لفظوں کے واحد لکھئے مکانات جنگلات آفات نشانات خطرات نقصانات نقصانات اثرات معلومات صفحہ نمبر ایک سو اسی ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے زلزلہ سیلاب سنامی خزانہ قیامت یہاں تین خانے دیئے گئے ہیں ایک صفت دوسرا ضمیر اور تیسرا اسم کے لئے گملے میں دیئے ہوئے الفاظ کو ان کے متعلقہ خانے میں لکھئے الفاظ ہیں گھنے پانی سخت پتھر مویشی بنجر پرت وہ سنامی اپنی تھنڈا پرفضہ ہمارے خراب پتھریلی ہمیں ہم وادیاں تم جنگلات زرخیص آپ اس چٹہ نے صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی ان لفظوں کے جوڑے بنائیے سنامی قہت بارش آتش فشا سیلاب لاوہ سمندر موت بتائیے کہ یہ بیان صحیح ہیں یا غلط ایک پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر ہے صحیح یا غلط دو خوش کسالی بارش کی کمی کی وجہ سے نہیں آتی صحیح یا غلط تین زمین کے اندر پگلا ہوا مادہ موجود ہے صحیح یا غلط چار سنامی انگریزی زبان کا لفظ ہے صحیح یا غلط پانچ سنامی کے قہر سے ہمارا ملک محفوظ رہا صحیح یا غلط عملی کام درختوں کے فائدوں پر پانچ جملے لکھئے صفحہ نمبر ایک سو بیاسی بلند دعواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے جنگلات آتش فشا قہت نقصان پتھری لی اسی کے ساتھ ابتدائی اردو پانچوی جماعت کی درسی کتاب یہیں پر ختم ہوئی ابھی آپ سن رہے تھے پانچوی جماعت کی اردو کی سمائی درسی کتاب اپتدائی اردو سمائی ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت